اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش رکھی ہے سن نسائی میں ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ ایک سفر کے دوران رمضان کا مہینہ تھا نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے رکھ لیا نبی علیہ السلام نے قصر نماز پڑی اور میں نے پوری نماز پڑی جب باپسی پہ ہم گھر پہنچے تو میں نے کہا یا سلالہ میں نے تو نماز بھی پوری پڑی میں تو قیمہ میں تھی تو اورہ پہ جماعت واجب نہیں ہے اور میں نے تو روزہ بھی رکھا ہے تو آپ نے قرمائے احسن کی عائشہ تم نے بہت اچھا کام کیا یعنی اگر تم چلا سکتے تھے اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے میں نے بھی اللہ کی روح ست سے فائدہ ہوتا ہے یہ سنن نسائی کی حدیث اس بات پر ثبوت ہے کہ روزہ دار اگر سفر میں روزہ رکھ لے تو اچھا کام ہے اگر وہ نباز سکتے ہیں اور نباز بھی اگر پوری پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیں یہ قصر پراجب نہیں ہے آپ قرآن میں بھی الفاظ یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم سفر میں قصر کر لوں البتہ قصر کریں تو زیادہ پریفرنس